اگر آپ چوکلی لور ہیں اور آپ کو چوکلیٹ بہت بساند ہے اور چوکلیٹ کی رسپی آپ کو بہت ہی ایزی آسان سی ہو کیا کسی چاہیے تو یہ رسپی صرف آپ کے لیے ہے تو بیلکم بیک ٹو میر چینل اس کے لیے ہمیں ملک چاہیے فل فیٹ اور میں یہاں لے رہی ہوں دو کب ملک ہاپ لیٹر اور میں فریش ملک یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ٹیٹر بیک بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں اگر اگر تو یہاں کے دس گرام اور شگر اس کے اندر جائے گا آدھا کپ آپ چاہیں تو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوکا پورڈر تو ٹیبل سپون ہے ان تمام چیزوں کو ڈال کے آپ اچھے سے مکس کرنا ہے اور میک شور کہ آپ کا کوئی اس کے اندر لمس نہیں رہنے چاہیے تو یہ دیکھیں میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو اس کو اب ہم کک کریں گے اقریب بنا دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چاکلیٹ چپس جو کہ ہے ہاف کا آپ چاہیں تو چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم میکس کریں گے اچھے سے اور مسلسل آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کے وہ جو ریسپی ہے نیچے سے لگ نہیں جائے اس کو دو سے تین وائل آنے کے بعد ہم اس فلیم کو آف کریں گے اور اس کو ڈریکٹلی آپ نے جس پین میں یا جس بھی مول میں آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کے اندر ڈریکٹلی ڈالیں گے اور اس کے اوپر سے جو بھی لمس ہوئے رہے ہیں اس کو ایسے اس طرح سے آپ ریموو کر لیں اس کو سیٹ ہونے کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے تکریبن تین سے چار گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے فریج میں اس کو تین چار گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ اب سیٹ ہو چکی ہے تو اس کو کرتے ہیں ڈی مول تو اسے سرک کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا مزے کا اور خوبصور سا کلر بھی آیا ہے اور بہت ہی مزے کی یمی سی رسپی چٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ